محمد علی بخاری صاحب نے ڈپٹی کمیشنر خانوال بننے کے بعد زلہ خانوال کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں ان سے جانیں گے تمام احوال ہماری عوام غربت کے شکار ہے پسیو ہے طبقہ ہے ان کے اندر غصہ ہوتا ہے اس کا بہترین یہی ہے کہ ہم ڈیلیور کریں محمد علی بخاری صاحب بتائیے گا کب خانوال میں تائناتی ہوئی اور اس کے بعد کیسے دسٹرک خانوال کو لے کے چل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میری تائناتی خانوال میں تیس مئی دوہزار چوبیس کو ہوئی ہے اور تائناتی کے فوراں بات سے ہی جی میں ہم بالکل جو سی ایم پنجاب کا ویجن ہے ایک پروسپرس پنجاب اور ایک بڑے ہی انٹرپرائزنگ سٹیز کے حوالے سے اس کو لے کر ہم خانوال میں چل رہے ہیں اس میں سی ایم کے ویجن کے مطابق صحت اور تعلیم یہ دو ایسے پرائیورٹی کے شعبے ہیں جن کو ہم نے بہت گزلی ہم مانیٹر کر رہے ہیں میں اور میری اسسٹن کمیشنر صاحبان ہم ریگلرلی بنیادی مراکز صحت کا بھی وزٹ کرتے ہیں رورل ہیلتھ سینٹرز ڈی ایچ کیو ڈی ایچ کیو وہاں پر مسنگ فسیلیٹیز کا جائزہ لیا جاتا ہے اور بالکل اسی طرح سکولز کا وزٹ کیا جاتا ہے اور جو ایک ہم نے اس میں انیشیٹیو لیا ہے وہ یہ ہے کہ سکول کاؤنسلز کی میٹنگز میں خود اور میری اسسٹن کمیشنر صاحبان سکولز میں جا کر چیئر کرتے ہیں اور جہاں تک بات انفراسٹرکچر کی ہے خانے وال اس سلسلے میں بڑا خوش قسمت شہر ہے کہ یہ پنجاب سٹیز پروگرام ایک پی سی پی ورلڈ بینک کا پروگرام ہے اس کے اندر خانے وال کی تحصیل شامل ہے اور یہاں پر جو کچھ ایشیوز تھے جسے میں نے آتے ساتھ ہی ٹیک اپ کیا کچھ ہماری ایم سی کے این ایچ اے کے ساتھ کچھ ایشیوز تھے جس کی وجہ سے ہمارا مین جو سیوریج لائن ہماری ایک اٹھالیس شالیس انچ کی ڈلنی تھی وہ پروسس رکا ہوا تھا تو وہ اس کو ہم نے ایکٹیولی ٹیک اپ کیا اور اس پروسس کے تحت اب وہ سیوریج لائن بہت تیزی سے ڈالی جا رہی ہے اور خانے وال شہر کا ایک بہت پرانا پرابلم ہے سیوریج کا کچھ پرانے جو محلے ہیں کچھ جو کالونیز ہیں وہ لو لائنگ اور ہائی لائنگ جو پرانی پائپ لائنز ہیں ان کی وجہ سے ایشیوز آتے ہیں بارش کی وجہ سے گو کہ ہم اس میں بہت اچھا فائر فائٹنگ کرتے ہیں جیسے ہی بارش آتی ہے یا کوئی اور ایشیوز آتے ہیں تو ہمارا عملہ فوراً مستعدی سے وہاں پہن جاتا ہے لیکن ایک جو پروپر سلوشن ہے وہ تب ہی ہوگا جب ایک پروپر سیوریج سسٹم پی سی پی کے تحت ہم کر دیں گے اسی پروگرام کے تحت کچھ بیوٹیفیکیشن آف پارکس وغیرہ کا بھی ہے ہمارے پاس فضل پاک ہے اس کی ریہبلیٹیشن نشات جھیل ہے اس کی ریہبلیٹیشن وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے تو وی آر ٹیکنگ اپ آل پروجیکٹس اور ہم سب چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کیونکہ سی ایم پنجاب کا ایک خاص ان کا ایک اس سلسلے میں ایری آف کنسرن ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکے تو پرائیسز کے اوپر ہم کافی کنسرن ہیں اور اس میں ہم نے ہماری جو سبزی منڈی ہے وہاں پر ایک عوام دو سیل کاؤنٹر بھی قائم کیا ہے جس میں منڈی کے ریٹ کے اوپر ہول سیل ریٹ کے اوپر جو سبزیاں ہیں وہ اویلیبل ہیں تاکہ عوام کو میکسیمم ریلیف دیا جا سکے ہم نے یہاں پر خانے وال میں اور اپنی تمام تحصیلوں میں سستے ریڈی بازار قائم کیے ہیں اور ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ ان ریڈی بازاروں کے اندر جو پرائیس لسٹ ہے وہ آویزہ ہو تاکہ پبلک وہاں پر جائے انہیں پرائیس لسٹ نظر آئے اور اگر وہاں پر کسی قسم کے عوام کے حق کے اوپر ڈھاکہ پڑ رہا ہے تو عوام شوڈ بھی شوڈ بھی فولی اویر وہ اپنے متلکہ پی سی ایم سے فوراں رابطہ کریں اور ہمارے پی سی ایم وہاں جا کر اوور چارجنگ کی کوئی شکایت ہے تو وہ چالان کریں اسی طرح ہم نے اپنی تمام تحصیلوں میں فیر پرائیس بازار بھی بنائے ہیں جو کہ کرٹیکل بازار ہیں ان بازاروں کے اندر جو ڈی سی نرخ نامہ ہے ڈی سی کنٹرول ریٹ ہے وہ پلی آویزہ ہے اور ان بازاروں کے اوپر ہم نے ڈیڈیکیٹڈ پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس کو بھی تائنات کیا محمد علی بخاری جب نوجوان تھا پڑ رہا تھا کیا اس کو علم میں تھا کہ ایک دن وہ ڈیسٹرک خانوال کا ڈیپٹی کمیشنر بن کے بیٹھا ہوگا کتنی محنت کی سفر تھا وہ بھی مختصرا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے یہاں تک پہنچے ہیں میری سکولنگ اچھی رہی ہے میں ڈی پی ایس لاہور ملتان پبلک سکول کا پڑھا ہوا ہوں انگرمنٹ کالج سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا تو ایک اپٹیچوڈ بن گیا اور کچھ اس طرح کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پر قسمت بھی آپ کو دھکیل کے لے جاتی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ ایسے رہا ماحول کچھ پروٹا پیسے ہوئی تو ایک اپٹیچوڈ ڈیویلپ ہوا کوشش کی اور بس سی ایس ایس ہو گیا محمد علی بخاری صاحب کچھ شر پسند اناثر کی جانب سے کچھ منفی پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے اس کو لے کے کیا جو زلے کی ترقی کا سفر ہے کیا یہ رک جائے گا یا یہ مزید ان کے جواب میں کیا کہنا چاہے جو کرٹیسزم ہوتا ہے اس کو ہمیشہ پوزیٹیولی لینا چاہیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کرٹیسزم کو ہمیشہ پوزیٹیولی لیتا ہوں کیونکہ جب آپ کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے تو میں زیادہ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ فیل کرتا ہوں کیونکہ پھر ایک عرج بندے میں پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اس کرٹیسزم کو غلط ثابت کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے اور اسی کوشش اور تگو دو میں ہم لگے ہوئے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ پبلک کی بیٹرمنٹ ہو کمیونٹی کی بیٹرمنٹ ہو سوشل اپ لفٹ ہو لوگوں کو ان کے حقوق کا تداروک ادراک حاصل ہو اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کھلی کچہریوں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کل اسی سلسلے میں میں تحصیل کبیر والا جا رہا ہوں میں ہر ہفتے جمعہ والے دن کسی نہ کسی تحصیل میں جاتا ہوں ہم کھلی کچہری کرتے ہیں ہمارا ریونیو سٹاف تمام میک میں وہاں بیٹے ہوتے ہیں مقصد یہی ہے عوام تنقید بھی کرتی ہے کرٹیسائز بھی کرتی ہے لیکن ہمیں ان کا کرٹیسزم بڑے خلوص اور محبت سے سننا چاہیے برداشت کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہماری عوام زیادہ تر غربت کے شکار ہے پی سیوئے طبقہ ہے ان کے اندر غصہ ہوتا ہے تو اس کا بہترین یہی ہے کہ ہم ڈیلیور کریں تو ہماری کوشش ہے کہ جو محدود وسائل ہمارے پاس ہیں انہیں ہم بڑا ہی امیکیبلی اور بڑا ہی انٹیلیجنٹلی یوٹلائز کرتے ہوئے میکسیمم ریلیف پروائیڈ کر سکیں ایک ڈیپٹی کمیشنر کو دن میں کتنی دیر کام کرنا پڑتا ہے اپنی نیند کو کس طرح پسے پشت ڈالنا ہوتا ہے عوام کو بتائیں کہ ان کو بھی پتا چلے ایک ڈی سی کے اوپر کتنا ورک لوڈ ہوتا ہے یہ ڈی سی ہوتا ہے جی وہ چوبیس گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں صبح جب منڈی کے اندر آکشن شروع ہوتی ہے اس وقت سے ہمارا ٹائم شروع ہوتا ہے ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں جاتے ہیں آفس ورک کرتے ہیں کوٹ ورک کرتے ہیں پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں وزٹس ہوتے ہیں ابھی آج میں صبح میں نے سترہ پنجاب کی میٹنگ لی اور اس کے فوراں بعد میں نکل گیا فیل میں میں نے چار یونین کاؤنسلز وزٹ کی ہیں وہاں پہ جا کر میں نے شیڈیوز چیک کی ہیں پھر ان متلکہ دہاتوں میں پہنچا ہوں جہاں آج ہمارے سینیٹری ورکرز کام کر رہے تھے ابھی اس وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں میں نے اس کے بعد شہر کا ایک وزٹ کرنا ہے موسم تھوڑا بر آلود ہوا ہوا ہے تو اس حساب سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ایم سی کی ہماری پرپریشن کیسی ہے بارش آتی ہے سیورج کا کوئی ایشو ہوتا ہے رات کو اگر یہ ایشو بنتا ہے پانی کٹھا ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے لو لائنگ ایریاز ہوتے ہیں تو ان کی جب تک کلیرنس نہیں ہوتی تو ہم ڈیوٹی پر ہیں